اسلام علیکم اور بلکم بیکٹو اورنڈ شورٹس جب کوئی انسان جہاں سے گر جائے تو کیا ہوتا ہے ہم اس انسان کو وہاں سے رسکیو کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو وہاں پہ کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور کیا یہ ہمیشہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم ایک انسان کو جو کہ سمندر میں آلیڈی گر چکا ہے اس کو رسکیو کر بائیں The answer I'm afraid is not very simple It's actually quite complicated لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس آنسر کو اس طریقے سے بریک ڈاؤن کر دوں کہ آپ سب کو انتہائی امدہ طریقے سے سمجھ میں آ جائے ہم ایک چیز سکھائی جاتی ہے جہاز کے اوپر ہے بڑی انٹرسٹنگ ذرا غور سے سنیے گا سمندر بہت خوبصورت ہے سمندر کے نظارے بہت پیارے ہوتے ہیں سمندر میں آپ کو وہ وہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو شاید زمین پر کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملیں لیکن اس پورے کبورے سمندر میں آپ کا سب سے بہترین دوست اور وہ جگہ جو کہ آپ کے لئے سب سے محفوظ ہے وہ آپ کا بحری جہاز ہے اگر آپ کے پاس آپ کا بحری جہاز نہیں رہا تو آپ اس وقت دنیا کے خطرناک ترین جگہ پر موجود ہیں تو جہاز کی بس وہ ریلنگ ہے وہ جہاز کی باؤنڈری ہے جو کہ لیمٹ ہوتی ہے ایک خوبصورت قسم کی لائف گزارنے میں یعنی کہ سمندر میں آپ بیٹھے ہوئے نظارے دیکھ رہے ہیں بادل دیکھ رہے ہیں آسمان دیکھ رہے ہیں اور سب سے خطرناک ترین سیچویشن میں ہونے میں پانی میں جواب کر جائے تو مچھلیاں بھی آپ کو نہیں چھوڑتی ہیں وہ مچھلیاں جو آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑتی ہیں ریز آپ کو نہیں چھوڑتی ہیں میرے خیال میں جہاز پر جتنے بھی کام ہوتے ہیں اگر میں ان کو سمورائز کروں تو سب سے مشکل کام جو شاید ہو سکتا ہے آپ صرف اس کو مشکلات کا اندازہ لگائیں آپ صرف اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ایک اتنے بڑے جہاز کو جو کہ چل رہا ہے اس پر سے ایک انسان گر گیا اس کو رکنا کرتا مشکل کام ہے پھر اس پورے کے پورے جہاز کو واپس اسی لوکیشن پر موڑ کر لانا جہاں پر کوئی انسان گر رہا تھا اور اگر آپ وہاں پر واپس پہنچ بھی جائیں جہاں پر کوئی انسان گر رہا تھا اس انسان کو پانی میں سے نکالنا ریسکیو کرنا اس کو واپس جہاز پر لے کر آنا اگین ایٹ ایز نوٹ سمپل کیونکہ جہاز ہوتا ہے سمندر کے رحم و کرم کے اوپر اور سمندر ہوتا ہے ہواوں کے اور موسم کے رحم و کرم کے اوپر ہوایں جتنے تیز ہوگی موسم جتنا خراب ہوگا سمندر بھی اتنا ہی زیادہ خراب ہوگا اس کا مطلب ہے اتنی ہی اونچی موجیں ہوں گی اتنی ہی اونچیں لہریں ہوں گی اور اپنی کئی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سمندر میں کرنٹس تو ہوتے ہی ہیں اگر کوئی انسان سمندر میں گر جائے اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ ایکزیکلی اسی جگہ پر واپس پہنچ کر اس کو اٹھا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کیونکہ یہ لہریں موجیں کرنٹ انسان کو کہیں سے کہیں بھا کر لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد چلیں جی آپ نے بڑے سے جہاز کو روک بھی لیا اس کو آپ نے واپس موڈ بھی لیا آپ ایکزیکلی پن پوائنٹ اسی لوکیشن کے اوپر پہنچ گئے جہاں پہ وہ انسان گرا تھا اب ظاہری بات ہے وہ انسان وہاں پہ نہیں رہا سمندر کی موجیں لہریں کرنٹس اس کو کہیں سے کہیں لے کے جا چکے ہیں آپ کو وہ انسان نظر آنا بہت مشکل ہوتا ہے جسٹ امیجن کہ ایک بڑا سا ریکستان ہے اس بڑے سے ریکستان میں آپ کی تاہد نکاح ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے میں وہاں پہ ایک پتھر گرا دوں اور ساتھی میں آپ کو یہ بھی نہ بتاؤں کہ وہ ایکزیکلی میں نے پتھر پھیکا کہاں پہ تھا تو کیا آپ اس پتھر کو ڈھونڈ پائیں گے جب لہریں اور موجھے اٹھ رہی ہیں اوپر اور نیچے آ رہی ہیں تو انسان کی خالی باڈی کا کچھ حصہ یا اگر وہ کسی بھی طریقے سے فلوٹ کرنے کے قابل ہو چکا ہے تو آپ کو اس کا سر نظر آئے گا اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہاں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے بالکل پانی کے اوپر اوکے ہمیں بوائز دیکھنے میں چھوٹے جوٹے فشنگ نیٹس دیکھنے میں کافی مہارت حاصل ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اور اس کے باوجود بھی کافی مشکل ہوتا ہے دیکھنا کافی مشکل ہوتا ہے اس انسان کو دھوننا مجھے کئی حالیہ واقعات کا پتہ ہے جن میں سے ایک بار بھی آپ اس قابل نہیں ہو سکے کہ آپ اس انسان کو ریسکیو کر پائیں بکاوز ایٹس ناٹ پیری ایزی بٹ نو لوک اٹ دا فلپ سائٹ میں اپنی کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جہاز پر سب سے جو ایکسپنسیف کوموڈٹی ہوتی ہے کوئی اگر ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے ہر حال میں بچانا ہے تو that is human life human life کو بچانے کے لیے ہم اپنے آخری extent تک چلے جاتے ہیں اسی لیے ہمارے ایسے rigorous قسم کے procedures ہوتے ہیں کہ جن میں ہم hardest to hardest کوشش کر کے یہ ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ انسان مل جائے میں نے کئی ایسے incidents دیکھے ہیں جن میں جہاز کئی کئی دن تک ایک انسان کو ڈھونڈتے رہے ہیں جو کہ پانی میں گر گیا تھا just imagine the amount of fuel the amount of energy the most expensive thing on a ship اب ہم وہ کونسے طریقے اپناتے ہیں جن سے ہم یہ اپنی ہر ممکنہ کوشش کریں کہ ہم اس انسان کو سمندر میں سے ڈھونڈ کے نکال لیں اور واپس جہاز کے اوپر لے آئیں اس میں آتے ہیں دو سینریوز ایک سینریو وہ ہے جس میں ہمیں exactly یہ پتا ہوتا ہے کہ انسان کہاں پہ گرا تھا اور دوسرا وہ سینریو ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ exactly پتا نہیں ہوتا کہ انسان کہاں پہ گرا تھا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے سینریو کی کیونکہ وہ سینریو ذرا تھوڑا quick ہوتا ہے easy ہوتا ہے کیونکہ ہمیں exactly پتا ہوتا ہے کہ انسان کہاں پہ گرا ہے اگر کسی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو گرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس انسان کی پہلی responsibility یہ ہوتی ہے کہ وہ چیخنا چلانا شروع کر دے and what he has to say is man overboard man overboard man overboard یعنی کہ انسان پانی کے اندر گر گیا ہے لیکن اس نے کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ اپنی position نہ چھوڑے اس نے اس انسان کو جو کہ پانی میں گر چکا ہے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کو وہ آدمی نظرانہ بند ہو گیا تو دوبارہ اس کو ڈھونڈنا ایک بہت بڑا پہاڑ چلنے کے برابر ہوتا ہے اگر کسی اور آدمی نے اس کی یہ چیخو پکار سن لی تو اس second man کی یہ responsibility ہے کہ وہ پہلے بندے کو یہ بتائے کہ جی میں نے آپ کی بات سن لی ہے and I am going to tell everybody کہ ہوا کیا ہے وہ آدمی جس نے اس پہلے انسان کی چیخو پکار سنی اس کا یہ کام ہے کہ وہ فوراں بریج کو انفارم کرے کہ man overboard اور ساتھ ہی وہ یہ بتائے کہ وہ بندہ سٹابرٹ سائٹ پہ گرا ہے یا وہ بندہ پورٹ سائٹ کے اوپر گرا ہے اس کے بعد بریج ونگز کے اوپر ایک سپیشل بوئی ہوتا ہے اس بوئی کا وزن باقی جہاز کے تمام لائف بوئی سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا وزن زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ ریلیز ہوگا اور نیچے گرے گا تو ساتھ اس نے ایمو بی مارکر کو اپنی بریکٹ سے نکالنا ہے اور اپنے ساتھ لے جا کے پانی میں گر جانا ہے ایمو بی مارکر کے اندر خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے ہی جا کے پانی کے اوپر گرے گا تو نہ صرف یہ light signal دے گا یعنی کہ نہ صرف اس کی light flashing start کر دے گی بلکہ ساتھ ہی اس میں سے orange color کا smoke بھی نکلے گا اب آپ سوچ رہوں گے orange color کا smoke کس لیے اور بیسکلی یہ جو live wire ہے اور جیمو بی مارکر ہے یہ خود بھی orange color کے ہوتے ہیں کیونکہ اس سمندر کا جو اصلی رنگ ہے that is like greenish blue آسمان کی اس کے اوپر جو reflection پڑ رہی ہوتی ہے اس میں blueish shade آ رہا ہوتا ہے actually وہ greenish سا ہوتا ہے اس کا contrasting color جو کہ اس پانی کے اندر آرام سے نظر آ جائے گا وہ orange ہوتا ہے یہ orange smoke جب نکلے گا پانی کے اندر سے تو آپ آسمان میں سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ یار exactly بندہ گرا کہاں پہ تھا اسی طریقے سے ہم ship کے اوپر بھی آرام سے اپنے بیناکولس لگا کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ orange smoke آ کہاں سے رہا ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے بتایا تھا نا کہ موجھیں لہریں کرنٹ سے ایک انسان کو بھاگے لے کے جاتی ہیں obviously یہ جو بہنے کا rate ہے یہ same تو نہیں ہوگا لیکن اس live boy کا plus light کا اور اس آدمی کا کم از کم similar ضرور ہوگا اور ہمیں ایک fair idea مل جاتا ہے کہ یار یہ live boy اس طرف بہتاوا جا رہا ہے تو آدمی بھی اس طرف بہتاوا کیا ہوگا اور definitely ایک انسان کی body جو ہے وہ live boy سے بڑی ہوتی ہے تو definitely اس کا rate اور drift بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ idea پھر ہوتا ہے گیار یہ اس سے بھی اور زیادہ اس direction میں گیا ہوگا on the left side or on the right side that is on the port or starboard بلکہ جب ہم rescue operation کر رہے ہوتے ہیں تو we do not use the word port or starboard ہم پھر bearing کے اوپر چلتے ہیں 020, 030, 050, 180 things like that یہ سب کچھ کرنے کے بارد duty officer واپس بریج کے اندر آتا ہے اور ساتھ یہ GMDS station سے وہ man overboard کا signal کہ سب کے سب جہازوں کو ٹرانسپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آدمی جو کہ بریج کو یہ بتائے گا کہ man overboard ہو چکا ہے انسان گر چکا ہے وہ ساتھ ہی آپ کا emergency alarm بھی activate کر دے گا اور آبیسلی اس وقت تک جہاز کے کپتان صاحب کے بریج کو پر ویسی فون آنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا and when he will hear on the walkie talkie on the PA system that is public address system کے پانی میں کوئی بندہ گر گیا that is man overboard کپتان صاحب obviously بریج پر آ چکے ہوں گے اب آپ کا alarm already activated ہے کپتان صاحب already بریج کے پر آ چکے ہیں duty officer already بریج کے اوپر ہے able seaman that is AB already بریج کے دیا اور ساتھ یہ بریج کے پر چاہے کپتان صاحب آئیں یا نہ آئیں duty officer کا کام یہ ہے کہ وہ فوراں man overboard کا maneuver start کر دے اس میں 3-4 طرح کے maneuvers ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی man overboard کو find out کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں different situations میں commonly used is william sunstone william sunstone میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جس سائٹ پہ انسان گرا ہے let us say کہ وہ جہاز سٹابر سائٹ پہ گرا ہے یا on the right side of the ship تو ہم جہاز کو right سائٹ پہ ہی موڑنا شروع کر دیتے ہیں جس طرف آدمی گرا ہے ہم اسی طرف جہاز کو موڑنا شروع کر دیتے ہیں reason being کہ جہاز میں اور گاڑی میں ایک فرق ہوتا ہے بڑی مزہدار سی بات ہے اور وہ فرق ہی ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کی کیا ہوتی ہے usually all wheel drive ہوگی four wheel drive ہوگی آف wheel drive تو آتی نہیں گاڑی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب اپنا سٹیرنگ کو گھوماتے ہیں تو آپ کی گاڑی کا usually front جو ہے left یا right میں گھومتا ہے جہاز پہ situation اس کے completely opposite ہوتی ہے جہاز پہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے pivot point جب جہاز گھومتا ہے تو پہ 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 پنکھا کے پیچھے جو ہر طرح پانی کو کھینچ رہا ہے آدمی اس سے بچ جائے گا اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آدمی right side پہ گر گیا ہے یا starboard side پہ گر گیا میں جہاز کو port side پہ مور دوں تو اس آدمی کو اپنے آدمی پہ اگر پہ 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 آدمی سوچ آدمی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس پوزیشن کا پتا کیسے چلتا ہے سمندر تو سمندر ہے دور دور تک کوئی نظر نہیں آرہا میں نے آپ کو بتائے کہ انسان گر جائے تو نظر نہیں آتا پن پوائنٹ لوکیشن ہم کیسے جاتا ہے تو اس کو پھر ایک سپسیفک بٹن دیا جاتا ہے that is called as MOB button اگڈیس میں بھی ہوتا ہے جی پیس میں بھی ہوتا ہے اب تو ریڈ آرز میں بھی ہے آپ فوراں اس بٹن کو پریس کر دیتے ہیں تاکہ وہ man overboard کی position کو record کرتا رہے اور آپ کو لگا تار یہ بتاتا رہے کہ آپ نے اس position پہ 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 اس کے علاوہ جو میں نے recently جہاز کیے تھے جو کافی جدید قسم ان کے smoke signal کی وجہ سے اگر دن کا وقت ہے اور اس کی light کی وجہ سے اگر رات کا وقت ہے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ drift ہوتا ہوا آدمی کس طرف کو گیا ہوگا جو انسان پانی میں گرہ ہے اگر اس نے پہنی ہوئی ہے life jacket جس کے chances almost نہ ہونے برابر ہیں کریں اس پہ نیٹس بغیرہ ہر طرح کی چیز آپ لگائیں آپ بندے کے پاس ایک اور life وائ پھینکیں جس کے ساتھ رسی بندی ہو آپ اس کو آرام سے گینگوے کے پاس لائیں اور اس کو گینگوے کے اوپر اٹھا لیں لیکن اگر موسم اچھا نہیں ہے تو جاتا ہے جہاں پہ انسان گرا ہوا ہے اس کو رسکیو بورٹ کے اندر ڈالتا ہے واپس لے کے آتا ہے پھر رسکیو بورٹ پوری کی جہاز کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور جب رسکیو بورٹ پوری جہاز پر آ جاتی ہے تو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو مزید آسم کانٹنٹ کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا وہ پھر آپ کے پوری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر پاس میں کوئی کوسٹ سٹیشن ہے پاکستان کی ہے انڈیا کی ہے کی ایک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن کیونکہ یہ ٹیکنیکل ویڈیو نہیں ہے ٹریننگ ویڈیو نہیں ہے اس لیے میں آپ کو خامخواہ کی تفصیلات دے کے بورنے کروں گا لیکن اب ایک دوسرے انٹرسٹنگ قسم کے سینریو کی طرف آئیے جو کہ سب سے زیادہ مشکل سینریو ہوتا ہے آسان تو خیر یہ پہلا بھی نہیں ہوتا لیکن دوسرا سینریو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان گرہ کہا پہ تھا ایوکی کی کوسٹ امریکہ کی کوسٹ تاہیوان کی کوسٹ بندہ نہیں ملا دوسرے تیسے دن بندہ جا کے ملا کیونکہ اس کیسے آپ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ گیرہ کھا پہ تھا اب آپ سوچ رہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ گیرہ اور کسی کو پتہ نہ چلے آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی رات کو ڈیوٹی کر کے واپس آئے اپنے کمرے میں دس بجے کے آس پاس آخری وقت اس کی کسی سے ملاقات ہوئی تھی تورات کے ساڑھے نو بجے یا دس بجے کے آس پاس تھی اب اگلے دن صبح آٹھ بجے اس کا کام شروع ہوگا اور آس کی پاس پوزیشن سے آپ اندازہ لگا سکتے لیکن جب آپ پتا ہی نہیں کہ وہ کب گرات ہو تب کیا اندازہ لگائیں گے اس کی اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اگین once you are sure کہ man over board ہو چکا ہے تو ہر طرح سنگلز پرامل گیٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں man over board گیارہ بجے دیکھا بارہ بجے دیکھا تھا رات کو ایک بجے کسی کی سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر آپ اندازن وہ ایک ٹائم ڈالتے ہیں کہ ہمارے اندازے کے مطابق رات کو ایک بجے کے بعد یہ بندہ اس پوزیشن کے بعد کہیں گر گیا ہے ایک بجے میرے جہاز کی پوزیشن یہ تھی اس وقت میرے جہاز کی پوزیشن ہی ہے اور میرا جہاز یہ ٹریک چلتا ہوا آیا ہے اب یہ مائلز اینڈ مائلز کا ایریا بنتا ہے وائیوز سویل ہیں آپ کو کیا پتہ اس کو کہاں سے کہاں لے گئی ہے اب اس جہاز کے اوپر رسپونسیبیلیٹی کیا آتی ہے کہ اس نے پیدا سالہ کام چھوڑ دینا ہے اور اس نے فورا مین اوور بورڈ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے وہ واپس ٹرن کرتا ہے وائیج وغیرہ ای ٹی اے نیکسٹ پورٹ آف کال اس سب کو فلحال آپ رکھ لیں ہولڈ کے اوپر کیونکہ اب وہ جہاز اس بندے کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے جو کہ پانی میں گریہ تھا وہ اپنی پوری کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان مل جائے واپس اپنے ٹریک کے اوپر آتے ہیں اس قسم کے منوورز پھر دوسرے جہاز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو کہ قریب ترین ہوتے ہیں وہ آتے ہیں پارٹیسپیشن ہوتی ہے کچھ گیرہ اس کیس میں سکسیس ہونے کا چانس بہت ہی کم ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انسان کی باڈی دو تین دن با جا کے زمین کے پاس ملی زمین کے قریب میں ملی اور باڈی کا ہشر نشر ہوا ہوا تھا باڈی کابل ہی نہیں تھی کہ اس کو ریکگنائز کیا جا سکے جو جیولری اس نے پہنی ہوتی ہے جو کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں اس کی مدلس کو ایدنٹیفائی کیا گیا میں نے خود ڈیڈ باڈی دیکھی یہ پانی کے اندر پھول کے پورا غوارہ بنا ہوا ہوتا ہے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کہ اس کو ہوا کیا ہے سمندر کا چاہ رہے ہوں کہ اگر جہاز کے اوپر آسمانی بجلی گرے تو کیا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ جب بحری جہاز دو ہیسوں میں تقسیم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love for my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ